موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین ام آباد ناظرین اکرام پچھلی نسیست کے اندر تاریخ نگاری اور اس کے متعلقے اصول اور ضوابط پر ہماری گفتگو آپ سے چل رہی تھی جس کے اندر چند اصول اور ضوابط پر گفتگو ہوئی اس نشست کے اندر انشاءاللہ مزید کچھ اصول اور ضوابط کو سمجھنے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے چنانچہ آخر میں بتایا گیا تھا کہ تاریخ نگاری اور اس کے متعلقے میں دو انصر کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم نے اس روایت کو جو بھی واقعہ ہے اس کو ہم کہاں سے لے رہے ہیں اور کس سے لے رہے ہیں چنانچہ اس کے تعلق سے درست معلومات کا ہونا ضروری ہے سورہ حجرات کی جو آیت ہے آیت نمبر چھے یہ آیت کسی کے لیے سرٹیفیکٹ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی غیر معتبر شخص کوئی فاسق آدمی آپ کے پاس خبر لے کر کے آتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں نادانی میں آپ اس کی بات کو مان کر کے کچھ غلط قدم اٹھا بیٹھو اور پھر اس کے بعد آپ کو پشمانی کا سامنا ہو اور آپ کو نادم ہونا پڑے اس لیے کسی بھی خبر کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ خبر ہمیں کہاں سے مل رہی ہے اس کو ہم کہاں سے لے رہے ہیں کس سے لے رہے ہیں اس چیز کی تحقیق بہت ہی ضروری ہے اور یہ اصول بہت ہی ضروری ہے اسی اصول کو محدثین کرام نے حدیثوں کی جانچ اور پرخ میں سب سے زیادہ نمائی طور پر استعمال کیا ہے تنانچہ ہم کسی ایسے موررخ پر کسی خبر کے ایسے ناقل پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں جو غیر معتبر ہو اس کی وہ غیر معتبریت کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ایمان کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے عقیدے میں وہ بگڑا ہوا ہے فساد کا شکار ہے وہ غیر منحجی ہے بہت سارے اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں چنانچہ ہمیں خبر کو سب سے پہلے تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس روایت کو ہم لے رہے ہیں اس کے ناقلین کی کیا حیثیت ہے روایت کرنے والے کی وہ موررخ ہے یا کوئی بھی ہے نقل کرنے والا خبر اس کی کیا حیثیت ہے چنانچہ یہ اصول اور ضابطہ بہت ہی اہم ہے اس کے بارے میں اسی طرح سے چھتھا اصول اور ضابطہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہم کسی پر بے حکم لگاتے وقت عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے واسطے انصاف کرنے والے سیدھے راستے پر کھڑے رہنے والے بن جاؤ انصاف کرنے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دسمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ تم انصاف سے کام نہ لو انصاف سے کام لو عدل سے کام لو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرو جو کام تم کرتے ہو ان سب پر اللہ کی نظر ہے سب کو اللہ رب العالمین جانتا ہے تو ہم کسی پر بھی اگر حکم لگا رہے ہیں تو اس وقت بھی انصاف اور عدل کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے ابن تیمیہ نے اسے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی بھی واقعے کے تعلق سے صحیح جانکاری اور انصاف کا ہونا ضروری ہے صحیح جانکاری اور انصاف کا ہونا ضروری ہے مطلب نادانی اور جہالت اور اسی طرح سے ظلم اس سے الگ ہو رہے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ صحیح جانکاری ہو درست جانکاری ہو اس سے جہالت اور نادانی نکل جائے گی کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ روایت کیسی تھی اور دوسرے یہ کہ انصاف ہونا چاہیے اس سے ظلم نکل جائے گا کہ ہم کسی پر حکم لگاتے وقت ہے ظلم کا شکار نہیں ہوں گے خواہ وہ اپنے مسلک ہی کا کیوں نہ ہو یا وہ کسی دوسرے مسلک کا ہو چنانچہ روایتوں کے نکل کرنے میں اگر وہ سچ بول رہا ہے سچائی اور درستگی کو اگر وہ لازم پکڑ کے رکھا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کی روایت کو قبول کر سکتے ہیں اسی طرح سے ساتھوہ اصول اور ضابطہ بتایا جاتا ہے کہ جس کی اچھائیاں زیادہ ہوں اس کی تھوڑی کمیوں کو بھولا دیا جاتا ہے چنانچہ اسی اصول کے بارے میں علامہ زہبی نے لکھا ہے اپنی مسکور کتاب تاریخ کی سیر علامہ نوبلہ کے اندر جو بسیوں جلد میں کتاب موجود ہے اعتبار کسی بھی شخص کے اس کے محاسن کے کسرت کا کیا جائے گا یعنی دیکھا جائے گا کہ آدمی کے اندر وہ خواہ کوئی بھی ہو اس کے اندر اچھائیوں کا انصر غالب ہے یا بھرائیوں کا انصر غالب ہے اگر اچھائیوں کا انصر غالب ہے تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا لیکن اگر وہ آدمی برائیوں میں معروف ہے زیادہ معروف ہے تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس کے یہاں وہ خواہ کتنا ہی کیوں نہ برا ہو اس کے یہاں اچھائی کا ہونا ضروری ہے انسان ہے تو اس کے یہاں اچھائی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کہ اس کے اندر اچھائیاں ہیں تو اس کی اچھائیوں کو لے لینا چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں خزمہ صفہ و دعما قدر جب ہم کسی پر ہم اصول اور ذوابیت فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے ہر ایک کو اتنا زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے اور خواہ اس کے پاس سے اچھائیاں ہی کیوں نہیں ہیں ان کو ہمیں بہت زیادہ نہیں لوگوں میں مشہور کرنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصول ہے خزمہ صفہ و دعما قدر کہ ہم اچھائیوں کو لے لیں برائیوں کو چھوڑ دیں ہم برائیوں کو ان کے لیں گے لیکن یہ اصول ہر جگہ نہیں نافذ ہوں گے بلکہ یہ اصول کہ ہم اچھائیوں کو لے لیں گے ان کی برائیوں کو ان کی کمیوں کو چھوڑ دیں گے یہ ان حضرات کے لئے ہے یہ ان شخصیتوں کے لئے ہے جن کے یہاں اچھائیوں کا انصر زیادہ ہے غالب ہے بلکہ اور کمیاں خامیاں اور برائیاں یہ کم ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ ہم ان کی کمیوں کو چھوڑ دیں گے اور اچھائیوں کو لے لیں گے وہاں پر یہ اصول فٹ آئے گا خزمہ صفہ و دامہ قدر ایسی شخصیتوں پر یہ فٹ نہیں آئے گا جو ابلیسی صفت کے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں بھرائیوں کا غلبہ ہے ایسے لوگوں کو گویا شہرت دینا ہوگا مشہور کرنا ہوگا ان کی شخصیتوں کو عام کرنا ہوگا آئیڈیل بنانا ہوگا نمونہ بنانا ہوگا اسی اصول کی آڑ میں کہ خزمہ صفہ و دامہ قدر ہم جو ہے ان کو اس لئے سامنے لائے ہیں تاکہ ان کی ہاں چھائیں ہم ان کو لے لیں نہیں نہیں ایسے لوگوں سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے ایسے لوگوں سے دور رہنے کے لئے کہا گیا ہے یہ اصول سب پر فٹ نہیں ہوگا انما العبرت و بے کسرت المحاسن کا تعلق ہو یا اسی طرح سے خزمہ صفہ و دامہ قدر کا تعلق ہو ان سب کا تعلق ان سخصیتوں سے ہے جن کے یہاں اچھائیوں کا غلبہ ہے بھلائیوں کا غلبہ ہے نیکیوں کا غلبہ ہے ان کے اچھے کارنامے رہے ہیں ہاں چونکہ بشری تقاضے کے مطابق ان سے کچھ خامیاں بھی ہوئی ہیں گلتیاں بھی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے عقدی ناحیے سے گلتیاں ہوئی ہو منحجی ناحیے سے گلتیاں ہوئی ہو کچھ گلتیاں ہوئی ہیں استحادی گلتیاں ہوئی ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہاں کچھ غلطیاں ان کی ہو گئی ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے گا ان پر پردہ ڈال لیا جائے گا ان کی جو اچھائیاں جو غالب ہیں ان کے حساب سے ان پر حکم لگایا جائے گا اسی طرح سے اللہ ابن تیمیہ نے اصول بیان کیا ہے یہ گویا ایک الگ اصول ہے کہ ہم دیکھیں گے کسی سقسیت کو تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ اس کا منحج آخر میں چل کر کے بگڑ گیا لیکن ہم اس کے اصولوں کو پکڑے ہوئے ہیں اس کی کتابوں کو مشہور کر رہے ہیں اور ایک شخص ہے کہ وہ سروع میں بگڑا ہوا تھا منحجی اعتبار سے عقدی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اس کی ہاں بگاڑ پایا جاتا تھا لیکن اللہ نے اسے ہدایہ دے دی اور آخر میں وہ صدھار گیا اس کے اندر صدھار آگئی اور اس نے توبہ کر لی اپنی پچھلی خامیوں سے غلطیوں سے جسے ابو الحسن اشری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ منحجی اور عقدی اعتبار سے ان کی ہاں خامیہ تھی لیکن آخر میں چل کر کے انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ ہی نہیں گیا بلکہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ان کتابوں کے اندر انہوں نے رجوع کیا باقاعدہ تو اس طرح سے حالانکہ ان کے جو اشری فرقہ کے لوگ ہیں ماننے والے ان کی اسی پرانی رویس پر جو ان کا پرانا عقیدہ تھا جو غلط عقیدہ تھا اسی پر باقی ہیں آج بھی باقی ہیں حالانکہ انہوں نے کتابیں لکھ کر کے رجوع کیا ہے باقاعدہ تو اب ایسی صورت میں علامہ ابن تیمیہ نے وصول بنایا ہے اگر شروع میں کسی کی یہاں کچھ کمیاں ہیں لیکن آخری عمر میں انہوں نے ان سے توبہ کر لیا ان خامیوں سے ان غلطیوں سے ان برائیوں سے اور آخر میں وہ ان کے ہاں صدھار آ گیا عقدی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے منحجی اعتبار سے مسلکی اعتبار سے تو ایسی صورت میں آخری عمر کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کے آخری اقوال کا آخری فیصلوں کا اعتبار کیا جائے گا نہ کی شروع کے ان فساد اور بگاڑ کا اعتبار کیا جائے گا تو یہ بھی وصول ہمیں کسی بھی شخص کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کسی موررخ کے بارے میں کسی محدث کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں تو ہمیں اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا منحج شروع میں کیسا تھا آخر میں کیسا تھا یا یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شروع میں اور آخر میں سب کا برابر رہا ہے تو ان وصولوں کو بھی ہمارے لئے جاننا ضروری ہے چاہے وہ اللہ مذہبی کا یہ وصول ہو انما العبرت بکسرت المحاسن کہ ہم دیکھیں گے کسی سخصیت کو کہ اس کی اچھائیاں غالب ہیں یا برائیاں غالب ہیں یعنی اس سخص سے سماج کے اندر مسلمانوں پر کیسے اثرات مرتب ہوئے ہیں اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں یا غلط اثرات مرتب ہوئے ہیں اگر غلط اثرات زیادہ مرتب ہوئے ہیں تو پھر ایسی سخصیت کو ہمیں نہیں ہائلائٹ کرنا چاہیے اس کو بہت زیادہ مشہور نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی سخص ہے اس سے اچھے اثرات پڑے ہیں مسلم سماج پر اور اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں اس کی کتابیں اچھی ہیں تو پھر اس کو ہمیں لینا چاہیے اس کو مشہور کرنا چاہیے یا اسی طرح سے اللہمہ ابن تیمیہ کا اصول ہو کہ عبرت و بے کمالی نہایا لا بے نقصر بیدایا تو یہ تقریباً دونوں اصول ایک جیسے ہیں آٹھوہ زابطہ تاریخ نگاری یا تاریخ کے متعلق کیلئے بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کے باہمی تنازعات کو اجتہادی غلطیوں پر محمول کیا جائے گا ویسے تو کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے ہم کسی کی غلطیوں کی توجیہ نہیں کر سکتے ہیں مگر صحابہ کی ہم اس لیے کرتے ہیں توجیہ کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عدالت ثقاحت عام معافی اور رضا مندی کی سرٹیفکٹ بن چکی ہے اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتے ہیں جس پر ان کا اللہ معاخضہ کرے اگر ایسا ہوتا تو اللہ ان سے رضا مندی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے اور اللہ رب العالمین جان بوجھ کر کے کسی سے کسی کو اپنی رضا مندی کی سرٹیفکٹ نہیں دے سکتا ہے چنانچہ صحابہ اکرام نے اگر نادانی میں ہم نادانی کہیں گے جان بوجھ کر نہیں کہیں گے نادانی میں اگر کسی سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو گیا تو ایسی صورت میں انہوں نے فوری طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور ہر سزا کے لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ تیار رہتے تھے صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا تھا اور ان کی تعدیل کرتے ہوئے ان کی ثقاحت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورة توبہ کے اندر آیت نمبر سو میں یعنی ہنڈریڈ سو کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتباؤوہم بیحسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم وعدلہم جنات تجری تحت ہالانہار خالدین فیہ ذالک الفوض العظیم آپ دیکھیں گے اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے انسار اور مہاجرین جو صحابہ تھے سب سے پہلے اسلام لانے والے ان کا تذکرہ کیا ہے والسابقون الاولی واولون من المہاجرین والانسار والذین اتباؤوہم بیحسان کہ وہ انسار اور مہاجرین صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے والذین اتباؤوہم بیحسان اور پھر بھلائی اور نیکی کے ساتھ جو ان کے بعد آئے بھلائی اور نیکی کے ساتھ جو ان کے بعد آئے پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ نے لکھا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں صحابہ کرام کو دو فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں دو گروہ بنا دیتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ تھے ان کی حیثیت الگ ہے اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ تھے ان کی حیثیت الگ ہے کہتے ہیں کہ اس وقت تلوار کے زور پر لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اس سے پہلے تو وہ اسلام سے لڑ رہے تھے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے اللہ کے رسول سے لڑ رہے تھے اب اس میں بنو میا کا نام خاص طور سے وہ لوگ ذکر کرتے ہیں ابو سفیان وغیر اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسار اور مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد فوراً واللزین التباہوں بے حسان اور ان کے بعد جو آئے نیکی کے ساتھ مطلب یہ ہوا انسار اور مہاجرین کا سلسلہ فتح مکہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو دو ٹکڑا ہے اللہ رب العالمین نے جو دو شیکسن بنایا ہے خود ہم جو بنائے ہیں اس طرح اللہ نے شیکسن نہیں بنایا ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے اندر جو دو شیکسن بنایا ہے آپ دیکھیں فتح مکہ کے پہلے کے صحابہ اکرام جو انسار اور مہاجرین تھے اس لئے کہ فتح مکہ کے بعد انسار اور مہاجرین کا کوئی تصور نہیں ہے اس لئے کہ فتح مکہ کے بعد حجرت ختم ہو گئی تو اس سے پہلے انسار اور مہاجرین تھے اس کے بعد واللزین التباہوں بے حسان یعنی یہاں صحابہ مراد ہیں جو لوگ تابعین کہتے ہیں وہ تابعین یہاں نہیں مراد ہیں صحابہ ہی مراد ہیں ان کے بعد جو صحابہ آئے نیکی اور بھلائی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورزوانہم دیکھیں یہ سرٹیفیکٹ جو مل رہا ہے اللہ کی خسنودی کا اس کی رضا مندی کا یہ ان دونوں شیکسن کے بعد مل رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ فتح مکہ کے پہلے کے صحابہ ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ہوں ان سب سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو چکے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات یعنی ایسے جنات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اب آپ دیکھیں فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ اکرام گئے تھے دس ہزار دس ہزار کی تعداد تھی جو مکہ گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ اب دیکھئے آئیے آٹھ ہجری میں پیس آیا فتح مکہ کب پیس آیا آٹھ ہجری میں پیس آیا آٹھ ہجری کے بعد دس ہجری میں اللہ کے رسول دوبارہ مکہ گئے تھے حج کرنے کے لئے جس کو حجت الویدہ کہتے ہیں نو ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا اس وقت اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کس لئے بھیجا تھا اس وقت بات آئے گی تو ہم بتائیں گے لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ دس ہجری میں یعنی دو سال کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے جب مکہ گئے ہیں اس وقت کتنے صحابہ تھے آپ اندازہ لگائیں جب مکہ فتح کرنے گئے تھے اس وقت صحابہ کی تعداد دس ہزار تھی لیکن جب محض دو سال کے بعد یعنی دس ہجری میں جب آپ حج کرنے گئے ہیں اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی اب بتائیے دو سال کے اندر اتنی زیادہ تعداد ہو گئی کیا اگر ہم صحابہ اکرام کو اس حیثیت سے دیکھیں جس حیثیت سے یہ رافضی اور خارجی دیکھتے ہیں تو پھر کتنی صحابہ اکرام نکل جائیں گے ان کے اس پہمانے سے اور پھر اللہ رب العالمین نے جو سرٹیفیکٹ دے رکھی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سرٹیفیکٹ سے لاکھوں صحابہ نکل جائیں گے حالانکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نصاف طور پر فرمایا ہے سورة توبہ کی آیت نمبر ہنڈریڈ میں کہ جو انسار اور مہاجرین تھے مطلب فتح مکہ سے پہلے واللزین التبعوں بے حسان اور جو ان کے بعد آئے نیکی اور بھلائی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ان سب سے اللہ راضی ہے تو یہ سارے صحابہ اکرام ایک ہی کٹیگری کے ہیں سنانچہ چاہے فتح مکہ کے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں صحابہ کی صحابیت کے اندر ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ کی ہمارے نزدیک اگر کوئی ایک لمحہ کے لئے بھی ایک نسست بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ ہماری نظر میں صحابی ہے مکمل طور سے صحابی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے اسی طرح سے جس طرح سے ان صحابہ سے راضی ہے جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں وہ سرٹیفکٹ اس صحابی کو بھی حاصل ہوگی جو دس ہجری میں یا گیارہ ہجری میں جو ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے نصیب ہوئی آپ سے ملاقات کرنے کا شرف اسے حاصل ہوا اس صحابی کے اندر اور جو پہلی ہجری ہی نہیں بلکہ پہلی نبوی میں انہیں تیئیس سال پہلے بائیس سال پہلے جو اسلام قبول کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے ان دونوں کے اندر سرٹیفکٹ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ازامندی کی جو سرٹیفکٹ ہے اس اعتبار سے اور صحابی کی جو استعلاح ہے اس اعتبار سے ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے ہاں ان کے مراتب میں فرق ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو ہم مختلف شکسنوں میں اور اپنے حساب سے کہ کسی کو ہم عادل صحابہ کہیں اور کسی کو غیر عادل کہیں کسی کو فاسق کہیں کسی کو منافق کہیں نعوذ باللہ یہ تقسیم ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کسی فاسق سے کسی منافق سے اور کسی دھوکے بات سے کسی مکار سے کسی اقربہ پرور سے کوئی جو اپنے کسی ذاتی مقاسد کو پورا کرنے والا ہو اپنے جو رشتہ داروں کا خیال زیادہ کرنے والا ہو دوستو اس طرح کے جو الزامت لگاتے ہیں صحابہ اکرام پر اگر یہ ساری چیزیں صحابہ کے اندر پائی جاتی تو اللہ رب العالمین کیا ان سے خوش ہوتا اور ان کے لئے پہلے ہی جنت کی بشارت دے دیتا اور اپنی خوشی اور رضا مندی کی سٹیفکر دے دیتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کے اندر آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے کوئی چیز ہمیں غلط دکھ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ بشری تقاضے کے مطابق غلطی سے نادانی میں ان سے اس طرح کی غلطی سرزد ہو گئی ہوگی اور اللہ رب العالمین نادانی میں غلطی سے اگر کوئی چیز سرزد ہو جائے شرعی خلاف تو پھر اس کا معاخضہ نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بخص دیتا ہے اس لئے کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کے خلاف یعنی صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کرے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے ہیں بشری تقاضے کے ناتے وہ غلطیاں کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں رضا مندی کی سرٹیفیکٹ مل چکی ہے اس لئے ان پر ہم جرہ نہیں کر سکتے ان پر تانو تصنیر نہیں کر سکتے تانو تصنیر کا حدب نہیں بنا سکتے ان کو ٹارگٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ مائی بن حضر نے پوری سراحت کے ساتھ فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ اتفق اہل السنہ والجماع علا وجوب من اتعانی علا اہد من السحابہ بے سبب ما وقالہم فی ذالکہ کہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کسی بھی صحابی پر تان اور تصنیر کرنا یہ منع ہے یہ منع ہے نہیں ہم کر سکتے خواہ ان سے کوئی غلطی ہی کیوں نہ سرزد ہوئی ہو گرچہ ان کے اندر کسی کو یہ جان لیا گیا ہو کہ یہ حق پر ہے اور دوسرا ناحق پر ہے لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی غلطیاں اجتہاد پر مبنی تھی اسی لئے ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں معافی کا اعلان ہو چکا ہے ان کے لئے اور اجتہادی غلطیوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جو اجتہادی غلطی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے ایک عجر دیتا ہے اللہ میں بن حجر نے لکھا ہے اور جو حق پر ہوتا ہے استہادی استہاد کرتا ہے اور حق پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دو عجر دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن جو استہاد کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین استہاد کرنے کی وجہ سے ایک عجر دیتا ہے اس کو گناہ نہیں دیتا ہے تو صحابہ کرام کی گلتیوں کو ہم استہاد پر معامل کریں گے ان کے خلاف تانو تسنی نہیں کریں گے اور یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدے میں شامل ہے عقیدہ تحاویہ کے اندر باقاعدہ امام تحاویہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں اس پر ہم اپنی زبان کو روک کے رکھیں گے ہم نہیں بات کریں گے اس پر لیکن آپ دیکھیں گے سب دھڑلے سے بات یہ سب شیوں کا روافظ کا اور خوارش کا اثر ہے منانچہ ہمیں صحیح عقیدہ جو اہل سنت کا اس کو سمجھنا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے کس طرح سے قرآن میں سقاحت اور عدالت آئی ہوئی ہے حدیثوں کے اندر کس طرح سے آئی ہوئی ہے اللہ کے رسول نے کس طرح سے اپنی امت کو وسیعت کی ہے نصیحت کی ہے اپنے صحابہ کے تعلق سے مہاجین اور انسار کے تعلق سے اہل بیعت کے تعلق سے بلکہ بعض خصوصی طور پر ایک ایک صحابی کے تعلق سے مختلف قسم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے امت محمدیہ کو یہ وسیعت کی ہے کہ ہمارے صحابہ کا خیال رکھنا ان کے خلاف ہے کسی طرح کی اپنی زبان کو مت کھولنا دراز مت کرنا کسی صحابی کو حد تنقید نہ بنانا چاہے ان کا تعلق انسار سے ہو مہاجرین سے ہو یا اہل بیعت سے ہو یا کسی بھی صحابی سے ہو مختلف قسم کی روایتیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف جو اہل بیعت کے تعلق سے ہیں یا صرف انسار کے تعلق سے یا صرف مہاجرین کے تعلق سے عام صحابہ کے تعلق سے ہیں اس طرح کی روایتیں اس لئے جہاں قرآن میں ان کو رضا مندی کی سٹیفکٹ دی گئی ہے وہی پر حدیثوں کے اندر باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے صحابہ اکرام سے اور خاص نہیں کیا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ وسیعت کی ہے کہ ان کو حد پہ ملامت نہ بنایا جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اصولوں اور ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور صحابہ اکرام پر جو تانو تصنیق کی جاتی ہے اس کا دفع کرنے کا ہمیں توفیق عنایت فرمائے آمین بھی کچھ اور اگلی نشست میں انشاءاللہ بعض اصول اور ضوابط باقی رہ گئے ہیں ان پر گفتگو ہوگی امید کی آپ حضرات اگلی نشست کو بھی سمات فرمائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی